نوشکار میرا نام ہے ست سنگھ حریانہ فائلز میں آپ کا سواگت ہے سب سے بڑا سوال جو چناؤ کے بعد اوبر کر آ رہا ہے رہو تک لوگ سبا سے تین لاکھ پین تالیس ہزار سے دیپینڈر سنگھ ہڈا کی جیت ہوئی ہے ارون شرما پارٹی جندہ پارٹی کے پرتیاشی کو ہرایا ہے اور اس سے پہلے جو دیپینڈر سنگھ ہڈا تھے وہ رادے سبا کے سدسے تھے جیسے ہی انہوں نے یہاں لوگ سبا سے چناؤ جیتا ہے راجے سبا کی ہریانہ سے ایک سیٹ کھالی ہو گئی ہے اب سوال یہ ہے کہ اس راجے سبا سیٹ پر کیا بھارت جندہ پارٹی کا وقتی کیا نمائندہ راجے سبا سیٹ پائے گا یا کانگریس کو دوبارہ سے بڑت ملے گی دوستو یہ سوال یہ سی لیے اٹھ رہا ہے کیونکہ جو نمبر سے جو میجک فگر ہے ہریانہ میں نبی جو سیٹیں ہیں ان میں جو ودائک ہیں ان کا نمبر فلکچویٹ ہو گیا ہے دوہزار انیس میں بھارت جنتہ پارٹی اور جے جے پی نے مل کر کے سرکار بنائی تھی لیکن مارچ کے مہینے میں دونوں کا آلائنس ٹوٹا اب جنرل جنتہ پارٹی کانگریس انیلو اور نردلیے کچھ ودائک جو ہیں کانگریس کے ساتھ ہیں ایسے میں راجے سبا سیٹ لینا بی جے پی کے لیے کتنا مشکل ہوگا کتنا آسون ہوگا آج ہم اس کی چرچہ کریں گے شروع کرتے ہیں دیکھیں ہریانہ میں روہ تک سیٹ سے دیپنڈز سنگھ ہڈڈا کے صدر سے بنتے ہی راجے سبا کے سیٹ خالی ہو گئی ہے اب الیکشن کمیشن آف انڈیا اس سیٹ پر چناؤ کروانے کے لیے نوٹیفیکیشن جاری کرے گا سیٹ خالی ہونے پر چھ مہینے کی بطر چناؤ کروانا جروری ہوتا ہے حالانکہ جو بی بی بطرہ ہیں روہ تک کے ایمیلے ہیں کانگریس کے بدائے کے انہوں کا کہنا ہے کہ آنے والے دو مہینے کے اندر ہی چناؤ ہوگا اور کانگریس بھی اپنی دعویداری پیش کرے گی ہریانہ کے سال کے لازٹ میں اکٹوبر نومبر کے اندر بدان سبا چناؤ ہونے اس لئے آئے ہوں اس سے پہلے ہی سیٹ پر چناؤ کروانے کی کوشش کرے گا راجے سبا کا سیٹ خالی ہوتے ہی بازپا اور کانگریس نے اپنا اپنا دعویداری پیش کرنا شروع کر دیا ہے موجودہ دلیستیتی کو دیکھتے ہوئے بازپای سیٹ پر پربل دعویداری مانی جا رہی ہے کیونکہ بیزے پی ابھی جو ہے ان کی دعویداری زیادہ مانی جا رہی ہے لیکن یدی جے جے پی انہیں لوگ کانگریس کو ساتھ ملتا ہے تو بیزے پی کی مشکلیں بڑھ سکتی ہیں دوستو اس لئے میں آپ کو بتاؤں کانونی وشلے شک حیمنت کا کہنا ہے کہ لوگ پرتنیلتو ادینیم یعنی کی آر پی ایپ انیس سو کیاون کی انہتر دو کہتیت یدی کوئی وقتی جو پہلے سے راج سبا کا صدر سے ہے اور یہ لوگ سبا کا صدر سے نرواشت ہوتا ہے تو راج سبا میں کی اس وقتی کی سیٹ سانسٹ چونے جانے کی تارک سے ہی خالی ہو جاتی اس لئے چار جون سے ہی دپندر سنگھ ہڈا ہریانہ کے راج سبا کے صدر سے نہیں ہیں اب آگے سنیے دو ہزار چھو بیس تک تھا دو ہزار سببیس تک تھا دو ہزار چھبیس تک تھا دپندر کا کاریکال دپندر سنگھ ہڈا کا راج سبا کاریکال اپریل دو ہزار بیس سے اپریل دو ہزار چھبیس تک تھا اس لئے ان کے رہتک لوگ سبا سیٹ کے چناؤ جیتنے کے بعد ان کی راج سبا صدستہ کا سیش کاریکال ایک ورسے ادھک بچا ہوا ہے آگامی کچھ سکتہ میں بھارکتی نروہ چن آیوک دیش کے ویبن راجوں میں رکھت ہوئی سبھی راج سبہ سیٹوں پر اپ چناؤ کروائے گا جہاں جہاں موجودہ راج سبہ سانسد لوگ سبہ چناؤ جیتے ہیں اب اس ایسی ستیتی میں اب جو بازبہ ہے ابھی ہریانہ میں بازبہ جو پاور میں ہے بازبہ کا دعویٰ مضبوط ہونے کی پہلی وجہ یہ ہے کہ ابھی وہ ستہ میں ہے اور ستہ میں وقتی ہوتا ہے تو بہت کچھ ہاتھ میں ہوتا ہے اس کے ساتھ ہی ویدان سبہوں میں اکتالیس ویدائکوں کے ساتھ یہ سب سے بڑا ڈل بھی ہے حلوپہ اور ایک نردلی ویدائک کا سمرتر ملنے کے بعد ابھی بازبہ کے باز تیتالیس ویدائکوں کا سمرتھانہ یہ جو سب سے پہلی وجہ ہے کہ بازبہ کا دعویٰ سب سے بڑا کیوں ہے جذبہ کے جو باگی ویدائک ہیں ریبل ایمیلیز ہیں وہ بھی ان کے ساتھ ہیں بازبہ کاراتی سبہ سیٹ پر دعویٰ مضبوط ہونے کی دوسری بڑی وجہ یہ ہے بھی جذبہ کے باقی باگی ویدائک کو کابی ان کو ساتھ ہے جذبہ کے دو ویدائک جوگی رام سیہاگ اور رام نواز سرجہ کھیڑا ایسے ہیں جو کلیام لوگ سبہ چناؤں میں بی زی پی کا سمطن کر چکے ہیں اس کے علاوہ تین اور جذبہ کے باگی ویدائک رام کمار گوتم دیو اندر ببلی اور ایشور سنگھ بازبہ کے سمپرک میں بنے ہوئے ہیں ابھی جذبہ کے پاس ٹوٹل دس ویدائک ہیں اور بازبہ جو ہے سیندھ ماری بھی کر سکتی ہے دوسرے دولوں میں بی زی پی سیندھ ماری کر سکتی ہے ابھی سوبے میں بازبہ کی سکتی ہے دوسرے دولوں میں کئی ویدائک نائیو سنگھ سینی اور پور منوحرلال کھٹر کے سمپرک میں ہیں ایسے میرا جیسے باہ سانسدھ کے لیے ہونے والی ووٹنگ میں بازبہ کینڈیڈیٹ کا کو فائدہ مل سکتا ہے بازبہ کو جب راضی سبا کا چونہ ہوگا ابھی اگر بات کریں تو کانگریس کے پاس اتیس ویدائک ہیں کیونکہ ایک جو ان کے ویدائک ہے ورن مولانا وہ ابھی امبالہ سے سانسدھ بن چکے ہیں جذبہ کے پاس دس ہیں چار نردلیے ایک انہلو تو یہ ویبکش کے پاس جو میں بتا رہا ہوں آکڑا جو ہے کانگریس کا دعویٰ مضبوط کس لیے ہے یہ بھی سمجھنے والی بات ہے بازبہ کے مقابلے اس سیٹ پر کانگریس کے مضبوط ہونے کی ایک ہی وجہ ہے اور یہ ہے کہ کانگریس کو جذبہ اور انہلو کے ساتھ نردلیے ویدائکوں کا ساتھ مل جائے اگر مل جائے ابھی کانگریس کے پاس انتیس ویدائک ہے ورن چودری لوگ سبا کے سدھے سے بننے کے بعد جبکہ ایک انہے دلو میں بازبہ کے دس چار نردلیے اور ایک انہلو کے نتا بہچوٹالا ہے کل ملا کر ویدان صاحبہ میں بیبخش کے پاس چوالیس ویدائک ہیں جو ابھی بازبہ سے ایک جادہ ہے تو دوستو یہ راجے صاحبہ میں بنانے کا گنیت ہے کہ کون اپنا سدھے سے بنا پاتا ہے اسی طرح کے اپ ڈیٹس ہم آپ کو دیتے رہیں گے آپ کو ہمارا ویڈیو لگا تو آپ اس کو شیئر کر سکتے ہیں لائک کر سکتے ہیں اور ہاں آپ کو جو لگتا ہے آپ اس کو کمنٹ کر کے بتاوی سکتے ہیں نوشکار